اسلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری پیاری سسٹرز دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں یہاں پر میں جو ہے ناشتہ بنا کر لائی ہوں کیونکہ اس ٹائم مجھے بہت زیادہ جلدی ہوئی تھی کیونکہ میں نے جو ہے مارکیٹ جانا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پریسہ کے بردے کی شاپنگ کرنی ہے تو بس پھر آج کل انہی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں کیونکہ یہ جو بردے منتھ ہے پریسہ کا سٹارٹ ہو چکا ہے تو پھر میں چاہتی ہوں کہ بہت سپیشل سا ہو اس کا یہ دے تو اس کے لئے بس میں جگہ جگہ گھوم رہی ہوں تاکہ میری پسند کی چیزیں جو ہے وہ مل جائیں یہاں پر میں ناشتہ کر رہی تھی ناشتے میں میں نے جو ہے دو سلائسز لیے تھے ایک فرائیڈ ایک لیا ہے چھات میں ہسپنڈ کے لئے بھی میں نے ناشتہ بنایا ہوا ہے ہسپنڈ جو ہے دودھ لیں گے اور ساتھ میں میں جو ہے کوفی لوں گی پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ مارکیٹ جائیں گے بچوں کو میں پہلے ہی ناشتہ کروا چکی ہوں تو بس پھر اس ٹائم پہ میں جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی کیونکہ جو میرا دیور ہیں وہ آنے والے تھے ساتھ میں دیورانی بھی تھی تو ہم لوگوں نے جو ہے مارکیٹ جانا تھا مارکیٹ جو ہے یہ بہت زبردست مارکیٹ ہے اس طرح کی شوپس وغیرہ ہیں جس طریقے سے پاکستان میں ہوتی ہیں تو یہ کندرہ مارکیٹ ہے جو یہاں پر رہتے ہیں زائرہ وہ تو جانتے ہی ہوں گے یہاں پر بہت اچھے اچھے ڈریسز وغیرہ مل جاتے ہیں انسٹریچ ڈریسز تھے یہ یعنی کہ شرٹس وغیرہ تھی میٹر کے حساب سے یہاں پر تقریبا میر رہے تھے جو ڈریسز ہیں وہ جو پریسہ کی چچی ہے اس نے اپنے لیے لینا تھا ڈریسز تو پھر ہم لوگ وہی دیکھ رہے تھے تاکہ جلدی جلدی اس کو مل جائے کیونکہ اب جو پریسہ کی بردے ہیں اس میں بالکل بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے تو ہماری جو تیاری ہے ابھی تک انکمپلیٹ ہے اور مجھ بیچاری کا حال چیک کریں ذرا میرا جو ڈریس ہے ابھی پاکستانی ہے ابھی تک یہاں پر نہیں آیا تو دعائیں آج کل یہی چل رہی ہیں کہ جلدی جلدی فلائٹس اوپن ہوں اور میرا جو ڈریس ہے یہاں پر پہنچ جائے پر حالات جو ہیں ابھی کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہوں گے پاکستان میں یہ ہے کہ میرا ڈریس جو ہے وہ سلائی ہو کر رکھا ہوا ہے لیکن فلائٹس جو ہے اوپن ہونے کا نام لہی رہی رہی تو پھر دیکھتے ہیں اب یہی سے نہ مجھے خریدنا پڑ جائے مجھے یہی تینشن ہوئی ہوئی ہے تو اب سوچ رہی ہوں کہ اگر فلائٹس اوپن نہ ہوئی تو پھر کیا لوں گی سمجھ سے باہر ہے یہاں پر بس پریسہ کا بھی ڈریس لینا تھا تو ہم لوگ خوب گھوم پھیر رہے تھے کیونکہ جو میڈم ہے اس کا سب سے الگ اور سب سے بیوٹیفول ڈریس ہونا چاہیے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس کے لیے کیا لیا جائے پھر تین سے چار گھنٹے ہم لوگ یہاں پر پھیرے ہیں بہت مشکل سے مجھے اس کے لیے ڈریس پسند آیا تو پھر میں آپ کو وہ دکھاؤں گی انشاءاللہ جلدی ہی شاپنگ میں اپنی ابھی اسی ولاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے ولاغ جو ہے وہ پورا دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے شاپنگ کیسی لگی ہے میری صحیح ہے یہاں پر یہ دیکھئے جو ہیر کیچ وغیرہ ہیں بچیوں کے بہت زیادہ خوبصورت خوبصورت لگے ہوئے تھے نیکلیسز وغیرہ تھے کافی چیزیں تھیں اس طریقے کی اور بہت بیوٹی فول تھے بیکس وغیرہ یہاں پر مل جاتے ہیں شوز وغیرہ اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو پھر آپ لوگ جا کر لے سکتے ہیں کیونکہ جو یہاں پر رہتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے اس مارکیٹ کو کرمی اس ٹائم پر اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ برا حال ہوا ہوا تھا بس ہم لوگ دیور کے ساتھ آئے ہوئے تھے کیونکہ ہزبنٹ ہمارے وہ اپنے کام پر تھے وہ تو ہمیں لے ہی نہ آئیں تو جس پر بس چلتا ہے خیر وہ ہی ساتھ آتا ہے یہاں پر بس میں نے اتنی زیادہ ویڈیو بھی نہیں بنائی کیونکہ شوپ چھوٹی چھوٹی تھی اور جو لیڈیز ہیں بہت زیادہ تھی پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز فلم کرتی رہوں اور جو لیڈیز ہیں وہ بلا وجہ ہی میری ویڈیو میں آ جائیں پھر اچھا وینن لکتا ہے سہتو تھوڑی بہت جو میں نے بنائی تھی پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے شوپنگ میں آگے دکھاتی ہوں ابھی آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ کھنڈیوں کی ریسیپی انجوائے کریں کیونکہ بہت یمی تیار ہوتی ہے اور جو ابھی کوکی میں نئے نئے ہیں تو وہ بلکل بھی اس کو ٹرائر کرنے کا نہ سوچیں کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں بنا سکتا ہے اور یہ ہے کہ مزے کی بہت لگتی ہے سب سے پہلے جی میں نے ایک پاو بیسن لیا تھا جیسے کہ آپ نے دیکھا میں اس کو ڈرائر روست کر رہی تھی اچھے طریقے سے میں نے اس کو روست کیا تاکہ جو اس کا روہ فلیور ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک اچھی سے اس میں خوشبو آنے لگے اس کے بعد میں نے تین گلاس پانی لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ایڈ کی ہے حسب زائی کا نمک ایڈ کی ہے تین میں نے سبز مرچے ایڈ کی ہیں ساتھ میں ایک میں نے پیاز لیا تھا پیاز اور سبز مرچے جو ہیں ان کو ہم نے باریک باریک کٹ کرنا ہے تاکہ اچھے سے وہ جب ہم کھنڈیوں کو سیٹ کریں تو اس میں سیٹل ہو جائیں ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون میں نے سابو زیرہ لیا تھا اب میں نے اس میں ہلدی پاورڈر ڈالا ہے تقریباً ون ٹی سپون ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون ٹیبل سپون سوری میں نے اس میں سرخ مرچ پاورڈر کا ایڈ کیا ہے جو میرا ٹیبل سپون ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے تو آپ دیکھ کر ڈالیے گا پرفیکٹ ہے اور جو کھنڈیاں ہیں وہ بلکل نہ سپائسی ہوں گی اور نہ زیادہ پھیکی رہیں گی ٹھیک ہے اب میں نے جو پانی ہے اس کو اچھے طریقے سے بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے تاکہ جو مسالے ہیں ان کا کچھا جو فلیور ہے وہ ختم ہو جائے صحیح ہے اب یہاں پر جو میں نے بیسن کو ڈرائی روست کیا تھا اس کو میں اچھے طریقے سے چھان رہی ہوں چھاننے سے یہ ہوگا کہ اس میں جو تھوڑے بہت لمس ہوں گے میں نے لہسن لیا ہے اور وانینچ ادرک لیا ہے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو میں نے پیل کر کے اچھے طریقے سے باریک پیسٹ بنا لیا ہے اتنے میں دوسری سائٹ پہ جو ہم نے پانی پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے مسالے پک چکے ہیں تو پھر میں نے اس میں جو ہم نے بیسن چھان کے رکھا تھا وہ ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہم نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ جو بیسن اور پانی ہے وہ آپس میں ایک جان ہو جائے اس کی ایک دوسی تیار ہو جائے جس طریقے سے ہم آٹے کی دوگ بناتے ہیں گونتے ہیں اسی طریقے سے سیم سے ہم آپ نے اس کا ٹیکسٹر رکھنا ہے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب اس کو میں نے تین سے چار منٹ بیسن کو پانی کے ساتھ بھون لیا تھا تھوڑا یہ سٹیکی سا مکسٹر تیار ہو گیا ہے اب آپ نے ایک بڑی سی ٹری لینی ہے میں کٹنگ بورڈ لے رہی ہوں آپ کے پاس کٹنگ بورڈ ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں صحیح اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بس اس کو اس پر پھیلا لیں گے اچھے طریقے سے کیونکہ یہ کام جو ہے آپ نے گرم گرم ہی کرنا ہے آپ کسی رولنگ پیل کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں سپیچولا کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں تو میں اس ٹائم سپیچولا ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایزی ہے ہاتھ بہت زیادہ جلتے ہیں اس ٹائم پر اور انجوائے کریں میری پٹائی کرنا اس کو کھنڈیوں کی پٹائی کرنا کیونکہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سیٹ کرنا ہے اگر یہ خردری خردری سی رہیں گی اس میں لائنز رہیں گی تو پھر یہ شوربے میں جاتے ہی گھل جائیں گی اور پھر بلکل بھی اچھی نہیں لگیں گی آپ نے اس کو ایک جیسا فلیٹ کرنا ہے بلکل یہ نہ ہو کہ کہیں سے موٹی رہ جائے اور کہیں سے بلکل تین اور پتلی سی ہو جائے پھر یہ شوربے میں جاتے ہی گھول جائیں گی مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ صحیح صحیح بولتی ہوں تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ نکل ہی جاتا ہے موز سے صحیح ہے میری پھر سے صحیح ہے تو میری جو سسٹرز ہیں وہ میرے ساتھ اگری کریں گی کیونکہ زبان پر ایک لفظ جڑ جائے تو پھر وہ جو ہے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے کھنڈیاں جو ہے سیٹل ہونے کے لیے رکھی ہیں تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا آپ دوسری سائٹ پر میں نے سوچا اس کا جو مسالہ ہے وہ تیار کر لیتی ہوں اوئل لیا ہے میں نے جو مسالہ چیزیں پیس کر رکھی تھی ٹماٹر پیاز لہصہ نہ درک وہ میں نے اس ٹائم پر ایڈ کیا ہے اس میں اب جو ہم نے ڈرائی مسالے ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں کیونکہ جو مسالے ہیں اس ٹائم پر آپ نے دیکھ کر ایڈ کرنے ہیں کیونکہ کھنڈیوں میں ہم نمک اور میرچ جو ہے پہلے ہی ایڈ کر چکے ہیں تو پھر اس ٹائم پر دھیان رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے سالن میں تیز ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں سرخ میرچ پاورڈر ایڈ کیا ہے دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے زیرا ہے ثابت اور ساتھ میں میں نے اس میں دارچین ہی ایڈ کر دی ہے اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور تین سے چار اس میں میں سبرز مرچے بھی ایڈ کر دوں گی اس کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم کھونے کے لیے رکھ دیں گے کور کرنے کے بعد یہاں پر مجھے ایک بات یاد آگئی جو میں ہر بار بھول جاتی ہوں کہ آپ لوگوں سے بات شیئر کرنی تھی میں نے کافی عرصے سے کافی دنوں سے ہی تقریبے مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ جو آلیو آئل ہے اس کو پکاتے نہیں ہیں جی میری سیسٹرز مجھے پتا ہے کہ جو آلیو آئل ہے اس کو نہیں پکاتے ہیں لیکن جو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے اس کو ہم نہیں پکاتے ہیں اس کو ہم روہ ہی کھا سکتے ہیں لیکن جو دوسرا آلیو آئل ہوتا ہے یعنی کہ دوسری یا تیسری بار آلیو آئل میں سے نکالا جاتا ہے وہ ہم کو کر سکتے ہیں تو جو دوسری یا تیسری بار آلیو آئل ہے یعنی کہ ورجن ہے یہ ایکسٹرا ورجن نہیں ہے جو میں یوز کرتی ہوں ورجن آلیو آئل یوز کرتی ہوں تو اس کو ہم لوگ پکا سکتے ہیں یہاں پر میں نے تقریبا 1 ٹیبل سپون اس میں کسوری میتھی ایڈ کی ہے کیونکہ جو کھنڈیوں کی جان ہے وہ کسوری میتھی ہے اس کو اب میں دو سے تیر منٹ اور بھونا ہے اس کا جو آئل ہے وہ الگ ہو چکا تھا مسالے کا اس ٹائم پہ میں پانی ایڈ کر دوں گی آپ نے دیکھ رہا ہے آپ کو اس کی گریوی چاہیے یا شوربہ چاہیے ہمارے گھر میں جو کھنڈیاں ہیں وہ شوربے والی پسند کی جاتی ہیں کیونکہ جو میرے ہزبین ہیں انہیں شوربے والی کھنڈیاں زیادہ پسند ہیں وہ ایک کھنڈی پر پاؤں رکھ کر دوسری پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میں جو شوربہ ہے وہ تھوڑا زیادہ رکھتی ہوں اس ٹائم پہ بس میں اس کو کور کروں گی اور میڈیم فلیم پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکا لوں گی تاکہ جو مسالے ہیں اور پانی ہیں آپس میں مل جائیں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں پانی پی رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا بہت موٹیویٹ ہو سکیں اس لئے میں دکھا رہی ہوں تاکہ اپنی ہیلتھ کا آپ لوگ بھی خیال رکھیں اب یہ جو کھنڈیاں تھی اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے جمائے ہوئے اب میں اس کو اچھے طریقے سے کٹ کروں گی آپ نے جو بھی شیپ دینی ہو اس کو آپ لوگ دے سکتے ہیں تو میں اس طریقے سے اس کو کٹ کر رہی ہوں چکو اور میں بنا لیں یا پھر جیسی بھی آپ کی چوائس ہو آپ لوگ اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں مجھے کہ آپ لوگ میری جو ولوگ ہیں اس میں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں صحیح ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی سسٹر کی چوائس کے ولوگ بناؤں تاکہ انہیں پسند آئے اور وہ بلکل بھی بور رہا ہو کچھ لوگ ہیں کہ اگر لئے آپ لوگ بھی تھوڑا انڈرسٹینڈ کیا کیجئے ہم لوگوں کے ساتھ زائر بچے بھی چھوٹے ہیں تو مجھے دیکھ کر ہی کام کرنا پڑتا ہے کہ کس ٹائم میں آپ لوگ کے ساتھ کیا شیئر کر سکتی ہوں یہاں پر ہم نے شوربہ رکھا ہوا تا پکنے کے لئے وہ بند کر تیار ہو جائے گا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یہ نہیں کھا اور نہیں بنایا تو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زیادہ یمی بنتا ہے یہ دیکھئے اب اس کو پکنے کے بعد میں تقریب گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور جو ہمارا سالن ہے وہ بن کر تیار پانی اور سوک کر لیں گی تو پھر وہ سیٹل ہو جائے گا یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کر رہی ہوں جو میں تھوڑی شاپنگ کی ہے یہ دیکھ میں ایک یہ میٹ لے کر آئی تھی ایک یہ میٹ دو میٹ لیے تھے میں نے ایک پہ جو ہے جو فلاورز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور ایک پہ فیدرز بنے ہوئے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند آئے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ مجھے سوری لائٹ کلر بہت زیادہ پسند ہے ساتھ میں مگ لیا ہے کیونکہ کوفی لورز کے لئے مگ بہت زیادہ ضروری ہیں میرے پاس بہت زیادہ موجود ہیں لیکن بس کوئی چیز پسند آ جائے تو پھر لینی تو ہوتی ہے یہاں پر میں نے ایک چمٹا لیا ہے اس طریقے سے آگے سے اس کا جو پکڑنے والا ہے جو اس کا مو ہے وہ بڑا چوڑا سا ہے تو اچھے طریقے سے کباب پلٹے جائیں گے ایک میں نے ویسک لیا ہے یہ نون سٹک میں ہے ان کی جو پرائزز ہیں میٹس کی اور مگ کی اور یہ جو سب چیز میں نے آپ کو دکھائی ہے سکس سکس ریال ہیں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پرائزز بھی شیئر کیا کیجئے تو پھر میں نے سوچا ساتھی میں وہ بھی بتا دیتی ہوں یہاں پر ایک میں نے جو سپون ہے وڈ کا یہ لیا ہے بہت اچھی اس کی مجھے کوالٹی لگی ہے ڈسکاؤنٹ ہے اس میں لگے ہوئے تھے اور مجھے بہت زیادہ پسند آئے اور مجھے ضرورت بھی تھی پھر بس میں نے یہ بھی لے لیے اس ٹائم پہ پہن پہن کر پھر رہی تھی زبردستی میں اس سے چھین کر یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کیلئے لائی ہوں تو آپ نے بتانا ہے میرا ولوگ آپ کو کیسے لگا thank you for watching